اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمنہ سورہ آراف آیت نمبر 147 کے بعد یہ 18 رکو ہے وَتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِنْ بَادِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ اِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَار یعنی اور اور اخذ کر لیا موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان کے بعد سے ان کے زیوروں میں سے اجلن یعنی کے بچڑا جسدن جسم بچڑے کا جسم لہو اس کے لئے خوار یعنی آواز علم یرو کیا نہیں وہ دیکھ رہے تھے گائیں کی آواز ہیں علم یرو کیا نہیں وہ دیکھ رہے تھے انہو یہ کہ وہ لا یکلموہم نہیں وہ کلام کرتا ان سب سے وَلَا يَحَدِهِمْ سَبِيلًا اور نہیں وہ راہ دکھاتا راستے کی اتخاذوہو ان سب نے اخذ کر لیا ہو اس کو وَقَانُو ظَالِمُونَ اور وہ ظَالِمِين اور وہ سب تھے ظلم کرنے والے وَلَمَّا اور جَبْ بھی سُقِيطَ فِي عَيْدِهِمْ یعنی کہ تھنڈا ہوا یا پشیمان ہوئے پشیمان ہوئے پورا ورڈ آ رہا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے پشیمان ہوئے وَرَعَوْا یعنی انہوں نے دیکھ لیا انہم یہ کہ وہ سب قد یقیناً دلو یعنی کہ وہ گمراہ ہو چکے ہیں قولو ان سب نے کہا لَعِنْ أَلْبَتَ اَگَرْ لَمْ يَرْحَمْنَا نَحِي رَحِمْ كَرِي ہم پر رَبُّنَا هَمَارَا رَبْ وَيَغْفِرْ لَنَا اور وہ بخشتے لَنَا ہمارے لئے لَنَكُونَنَّا مِنَ الْخَوَاسِرِينَ لَامْكَ بَذَبَرْ نُونَ مشَدد ضرور بَذَرُورْ نُونَ ہم ہو جائیں گے مِنَ الْخَوَاسِرِينَ حَسَارَہُ اُٹھانے والوں میں سے وَلَمَّا اور جب بھی رَاجَعَ رُوجُو ہوئے یعنی کہ لوٹے موسیٰ علیہ السلام ان کی قوم کی طرف غدبان غدبانہ عصیفن یعنی کہ گصے سے بھرے ہوئے اور افسوس کرتے ہوئے چالیس دن کے بعد میں جب وہ لوٹے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی جو قوم تھی وہ حارون علیہ السلام کو سوپ کے گئے تھے کہ ان کی جانشی کرنا ان کو دیکھنا لیکن وہ مطلب ان کے سامنے کمزور پڑ گئے ان کی قوم کے سامنے اور انہوں نے پھر سے یہ بودھ کی پوجا اجلے کی پوجا شروع کر دی تو یہ موسیٰ علیہ السلام اس پہ ناراض ہوئے غصے سے بھرے ہوئے آئے اور افسوس کرتے ہوئے قالا انہوں نے کہا بھی اسما برا ہے ما جو خلف خلف تمونی تم نے جانشی کی میری یعنی اپنے بھائی سے کہتے ہیں ممبادی میرے بات سے یعنی میرے پیچھے سے تم نے جو خیال کیا جانشی کی وہ تو بہت برا کیا اجل تم کیا تم سب نے جلدی کی اجلت کی این جی ملا مارا ہے اجلت یعنی جلدی کی تمہارے رب کے حکوم کی وَأَلْقَلْ أَلْوَحَا اور انہوں نے لکا یعنی کہ ڈال دیا یعنی کہ تختیاں جو انہوں نے لے کے آئے تھے وہ اخذ اور انہوں نے پکڑ لیا برا سی اخی ہی ان کے بھائی کے سر کو یجر روحو علیہی اور وہ جر روح کا مطلب وہ کھیچنے لگے ان کو ان کی طرف یعنی بال پکڑ کے اپنے بھائی کو کھیچنے لگے قَالَ انہوں نے کہا یعنی حارون علیہ السلام نے فرمایا قَالَبْنَ اُمَّا یعنی ابنِ اُمَّا کا مطلب ہوتا ہے ماں کے بیٹے ماں کے جائے یعنی ماں کے بیٹے یعنی کہ بھائی انہوں نے کہا اے میرے بھائی اِنَّا بَيْشَقْ قَوْمَ اَسْتَدْعَفُونِ قَوْم ان سب نے ضعیف کر دیا یعنی کمزور سیند تھے آپ سمجھانی مجھے وَقَادُو اور وہ سب قریب تھے کہ یَقْتُلُونِ وہ سب قَتل ہی کر دیتے نی مجھ کو وَقْتُلُونَنِ یَقْتُلُونَنِ وہ قَتل ہی کر دیتے مجھ کو فَلَا تُشْمِتْ فِرْنَهِ تُمْ شَامَتْ لُو یا تُم خوش کرو بھی مجھ پر آدھا دشمنوں کو یعنی ایسا کر کے میرے دشمنوں کو خوش نہ کرو وَلَا تَجْعَلْنِ اور نہیں آب بناو نی مجھے مال قوم ظالمین ظالم لوگوں کے ساتھ اب یہ ظالم کا مطلب یہ ہوتا ہے جنہوں نے کفر کیا یہ شرک کیا بودھ کو بنا کے قَالَ انہوں نے کہا یہ بھائی کے حق میں دعا ہے قَالَ رَبِّ رَبِّ اَغْفِرْ لِي وَلِي أَخِيهِ وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَآَنْتَ اَرْحَمَرْ رَاہِمِينَ رَبِّ اے میرے رَب انہوں نے کہا یہاں سے دعا انہوں نے کہا رَبِّ اے میرے رَب اَغْفِرْ لِي آرہا ہے یعنی غفر اوڈر اے اغفر لی یعنی کہ بخش دو لی میرے لی وَلِي أَخِيهِ اور اور اخی اور میرے بھائی کے لیے وَأَدْخِلْنَا اور داخل کر ہمیں فِي رَحْمَتِكَ تیری رحمت میں یہ دعا کر رہے اپنے بھائی کے لیے جیسا کہ ان کو یہ حقیقت پتا چلی تو اپنے بھائی کے حق میں دعا کر رہے خود کے اور اپنے بھائی کے حق میں وَأَنْتَ أَرْحَمَ الرَّحِمِينَ اور تُو وَأَرْحُمْ هَمُ الرَّحِمِينَ تُو سب سے بڑا رحم کرنے والا تمام رحم کرنے والوں میں صدق اللہ العظیم وصدق رسول اللہ بیل کریم صلی اللہ علیہ وسلم